بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے فیملی بلکم بیک ٹو مائن نیو ویڈیو آج ایزی بیزی کی اپسوڈ کے اندر ہم کچھ اور ڈیا وی پلانٹر بنا کر دیکھیں گے اور ان ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بیکار چیزوں کو استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اور اپنے انوارمنٹ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کا یہ ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہو رہا آپ اس کو ریسائیکل کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ جب ان میں پلانٹس لگائیں گے تو آپ کا انوارمنٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ اس میں افیکٹ آتا جائے گا دوسرا میں ان تمام فرنٹس کے لیے بنا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت شوق ہے گارٹنگ کا لیکن ہم کیسے جائیں پوٹس وغیرہ کس طرح سے لیں اور کیسے کریں تو یہ آپ گھر میں ہی بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بال کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے پلاسٹر اور پیریس لے لیا ہے اور پلاسٹر اور پیریس جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں اس کا مکشر بنائیں گے اور پلاسٹر اور پیریس کو بھی یوز کر سکتے ہیں سیمنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پلاسٹر اور پیریس ذرا جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ ہم پلاسٹر اور پیریس کو یوز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دوسری چیز چاہیے وہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں جو بیکار یا پرانا کپڑا کا ٹکڑا ہوتا ہے کوئی ٹاول ہوتا ہے کوئی دوسرا کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ کوئی بھی پرانا جو ہے وہ آپ کے گھر میں لازمی جو ہے وہ موجود ہوگا دوسرا اس کے شیف کو جو ہے وہ بنانے کے لیے ہمیں کوئی ایک برطن چاہیے ہوگا جس طرح سے یہ مگ میرے پاس موجود ہے جس شیف کے اندر آپ نے یہ بنانا ہے اس شیف کو جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کا مکسچر بنانا ہے سمپل ہے بہت ہی آسان سا کام ہے کوئی نہ زیادہ تھنڈا ہو نہ زیادہ گرم پانی ہو سمپل نارمل پانی جو ہوتا ہے نارمل ٹمپریچر جو ہوتا ہے اس میں ہم نے اس کا پانی یوز کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو مکسچر بناتے رہنا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پلاسٹر اور پیلس کا مکسچر بنا رہا ہوں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی زیادہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ جو ہم کپڑا یوز کریں گے اس کے اندر زیادہ یہ جلدی ایبزورب کر لے گا تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی زیادہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ اب انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں نے لاسٹ لیئر بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں جتنے زیادہ سے زیادہ اپنے اردگرد ٹری لگا سکتے ہیں پودے لگا سکتے ہیں آپ پودے لگائیں اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنائیں آج کل جو گرمی بہت زیادہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو سٹارٹ کریں اپنے گھر سے اپنے گھر میں ہی پہلے آپ لگائیں تاکہ آپ اس کو خیال بھی رکھ سکیں آپ اس کا خیال کریں اور اپنے گلی میں لگائیں اپنے ایریا کے اندر جہاں جہاں آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں آپ پہلے سٹارٹ کریں بسم اللہ کریں وہی سے اور ان کو اون کریں ان کی کیر کریں اگر آپ کو خود پانی دینا پڑتا ہے خود پانی دیں تاکہ اپنے انوائرمنٹ کو ہم مزید بہتر بنا سکیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آگے جا کر یہ گرمی یہاں جا کر جو ہے وہ یہ رکے گی تو آپ اس میں اپنا کونٹریبیوشن آیڈ کریں اور اس کو جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو اپنے لئے جو ہے وہ بہتر جگہ بنایں تو یہ اس طرح سے میں نے آلموست کمپلیٹ ہو چکا ہے میرا یہ میکچچر جو ہے وہ بنا چکا ہوں تو کپڑے کو جو ہے وہ ہم نے لے لینا ہے اور اس میکچچر کے اندر جو ہے وہ ہم نے آیڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے یہ ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں لیکن یہ کام میرے نہیں خیال کہ اس کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہو رہا اس کے ساتھ مجھے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے گا تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو ہی استعمال کر کے اس کو میں جو ہے وہ اس طرح سے مکس کر لیتا ہوں ابھی جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کپڑا جو ہے وہ سارا پانی اس نے جھنٹ کر لیا تو ہمیں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کرنا پڑے گا اور اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے کہ اس کپڑے پر جتنا بھی اس کا ایریا ہے وہ سارا کا سارا اس پر یہ پیسٹ لگ جائے یہ مکسٹر لگ جائے کیونکہ اگر یہ نہیں لگے گا اور جب یہ ڈرائے ہوگا تو وہاں سے وہ کپڑا صحیح سے وہ ڈرائے نہیں ہوگا اور وہ ڈھیلا رہ جائے گا وہاں سے تو اس کو ہم نے اسی لیے پوری طرح سے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کپڑے پر ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ مکسٹر لگ جانا چاہیے تاکہ جب یہ ڈرائے ہو تو بالکل جو ہے یہ سبردست طریقے سے ہمارا یہ شیپ اس کا جو ہے وہ کنورٹ ہو چکا ہو ابھی یہ میں نے اس کو مکس کر دیا اور یہ میں نے مک لے لیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے یہ شیپ بنانا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ کپڑا لگا دیں گے اس طرح سے تاکہ یہ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر آپ نے تھوڑی اپنی کریٹیوٹی اور اپنا جو ہے وہ یہ یوز کرنا ہے کہ آپ کس طرح کا شیپ چاہتے ہیں کتنی ڈیپ چاہتے ہیں آپ اگر شیپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ریکٹنگولر یا کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ برطن لے سکتے ہیں تاکہ اس کو شیپ کنورٹ کر سکیں آپ جتنی ڈیپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اتنا جو ہے وہ اس کو کپڑے کو جو ہے وہ اس طرح سے آپ ارینج کر دیں گے یہ اسٹک جو ہے وہ یہاں پر لگا دیئے میں نے اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں یہ رک دوں گا اور دھوپ آ رہی ہے تاکہ یہ جلدی سے جو ہے وہ یہ ڈرائی ہو جائے اور پھر ہم اپنا جو ہے وہ مزید آگے کام کر سکے تو یہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اس طرح سے ارینج کر دی ہے آپ اپنا جو بھی آپ مرضی جو جس طرح سے کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو جب تک وہ ڈرائی ہو رہا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اور چیزیں تو یہ میں آل پرس کی جو ہے وہ یہاں پر کوئی پروموشن نہیں کر رہا بسکلی اس طرح کے ہمارے پاس جو ہے وہ آتے رہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ دودھ کے ڈبے آتے ہیں یا جوس کے ڈبے آتے ہیں تو ہم اکثر ان کو پھیک دیتے ہیں لیکن آپ ان کو ریسائیکل کر سکتے ہیں اور بجائے پھیکنے کے آپ ان کو ریسائیکل کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں تین طرح کے جو ہے وہ یہ باکس یوز کر رہا ہوں اور تین ڈیفرنٹ سٹائل کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو پہلے آپ نے دیکھا انیچے ہول موجود ہے اور اوپر سے جو ہے وہ میں یہاں سے اس کا جو ہے وہ ہم نے یہ والا پورشن اوپر کے اوپر کے طرف رکھنا ہے مطلب میں اس کو اپ سائد ڈاؤن کا سین کر رہا ہوں یہاں پر کہ پلانٹ جو ہے وہ ہمارا نیچے لگاوا ہوگا اور جو ہم پانی وغیرہ دیں گے وہ اس سائٹ سے دیں گے تو اس کی جو ہے وہ میں یہاں سے کٹنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمارا جو ایریا ہے یہ اوپر والا پورشن ہے اس کو ہم نے اوپن رکھنا ہے تو یہاں سے میں اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر رہا ہوں اور اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس کی کٹنگ کر کے یہاں سے اگر میں دکھا سکوں تو یہ نیچے یہاں سے ہمارے پلانٹ آ جائے گا اور اوپر سے ہماری مٹی وغیرہ اور پانی وغیرہ ہم ڈال دیں گے تو یہ جو دوسرا باکس ہے اس کا کیپ لگا ہوا ہے یہاں پر یہ کیپ بند ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے ہوریزونٹلی رکھنا ہے اور یہاں اوپر والا جو اس کا ایریا ہے یہ ہم نے کلیر کرنا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم پلانٹس لگائیں گے اس کے اندر کوئی بھی پلانٹ لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کوئی بھی ایک پرڈکلر آپ نے جو ہے وہ پلانٹ میں لگانا آپ منٹ لگا سکتے ہیں اپنی سبزیاں کرو کر سکتے ہیں سیڈ لنک کے لئے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کہ جب ہم سیڈز بغیرہ لگاتے ہیں تو اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ میں یوز کروں گا اس کو ورڈیکلی جو ہے وہ ہم رکھیں گے تو یہ اوپر والا پورشن جو ہے وہ یہاں سے ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو اوپن رکھنا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارا کلئر ہو گیا ہم اس کو واش کر لیں گے اچھے سے واش کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو یوز کریں گے ان کے اندر مٹی وگرہ لگائیں گے تو یہ تین جو ہے وہ ڈیپرنٹ سٹائل کے اندر جو ہے وہ ہم نے کٹنگ کر لیا ان کی اب ان کو آگے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اب ان کے اندر جو ہے وہ میں نے ہول کر دی ہے کیونکہ ڈرینیج ہول بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اولیڈی یہ خود بھی جو ہے وہ پلاسٹک ہے تو مٹی اس کے اندر کافی دیر تک جو ہے وہ گیلی رہ سکتی ہے ڈرائے نہیں ہوگی اتنی جلدی تو ڈرینیج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ڈرینیج ہول کافی اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے یہاں پر تو یہ ان کے لیے ابھی ہم ان کے اندر جو ہے وہ مٹی آئٹ کر دیتے ہیں پوٹنگ سوائل جو ہے ہم اس کے اندر لگا ڈال رہے ہیں اور کوئی سپیشل سوائل نہیں ہے سمپل سوائل ہے اور یہ اس طرح سے ہم تینوں باکس کے اندر جو ہے وہ ہم سوائل ایٹ کر دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا سین ڈیفرنٹ ہے ہم نے یہ کچھ میں نے پرپل ہارٹ کی جو ہے وہ کٹنگ لے لی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں یہاں سے پہلے ان کے لیفز کو جو ہے وہ کٹنگ ان کے میں نے کر کے یہاں سے ان کو ذرا نیچے والے پورشن سے ہم کلیئر کر دیں گے تاکہ اس گول سے یہ آسانی سے جو ہے وہ اندر چلے جائیں پرپل ہارٹ کی میں نے پورشن کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اوپر لنک بھی آ رہا ہوگا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس طرح سے جو ہے وہ ہم ان کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ پلانٹ ہمارا نیچے آ جائے گا نیچے کی طرف ہوگا اور یہ بڑا اچھا یونیک لک دے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے بول کے اندر سے ہم نے یہ کٹنگ لگا دی ہیں اور اوپر سے ہم اس کے اندر مٹی ڈال دیں گے تو پانی جائے گا اوپر کی طرف سے اوپر سے ہم نے پانی ڈال دیں اور نیچے جو ہے وہ ہمارا پلانٹ برو کرتا رہے گا تو بڑا ہی آپ اچھے سے اس کو جو ہے وہ ریسائیکل کر سکتے ہیں چیزوں کو ایلیفنٹ ائر میں نے لے لیا ہے اور اس کے اندر میں مٹیو الڈی ڈال چکا ہوں تو یہ ایلیفنٹ ائر کا جو ہے وہ ہم نے ایک چھوٹا سا پلانٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور مٹیو اوپر سے تھوڑی سے میں مزید ایڈ کر دوں گا تاکہ اس کی روٹس وغیرے جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو یہ جو لیف ہے یہ کٹ کر دیں گے اور اس طرح سے یہ ہمارا پاٹ ریڈی ہو چکا ہے تو بہت ہی آسانی سے بہت ہی اچھا جو ہے وہ ایک لک دے گا آپ کو اس کے اندر میں نے مٹی ڈال دی تھی تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تو تو مٹی بیٹھ گئی ہے کافی اور اس کے اندر میں یہ زیبرینہ کی جو ہے وہ کٹنگز لگا رہا ہوں ونڈرنگ جیو کی کٹنگز لگا رہا ہوں اس کی بھی میں اولیڈی جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں پروپگیشن کی ویڈیوز تو بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ آپ اس کو اچھا سے ریسائیکل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ ان کو پینٹ کر دیں میرے پاس تو ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا battle تو مینک stars ان کو پینٹ نہیں کر سکا لیکن آپ rất creative لوگ ہیں تو آپ ان کو پینٹ کر دیں تو آپ اس کو جہاں پر بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں کیچن میں رکھ سکتے ہیں window میں رکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں نے جس کے اندر اس لگایا تھا میں نے اس لگا اس طرح سے ہینگ کر دیا ہے یہ میرا پرپیگیشن سٹیشن میں نے بنایا ہوا ہے یہاں پر میں نے کافی ساری اوپر بوٹلز لگائی ہوئی ہیں اس کو میں نے ہینگ کر دیا ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیچے پلانٹ جو ہے وہ پرپل ہارٹ اس طرح سے نیچے آ رہا ہے اور اوپر سے میں نے جو ہے وہ یہاں سے اس کو پرسی کے ساتھ جو ہے وہ لگا کے اوپر ہینگ کر دیا ہے اس کے ہنگنگ پلانٹر بنا دیا اس کو میں نے بڑے ہی زبردست آپ اس کو پینٹ کرنے تو بہت ہی اچھا لگے گا یہ اچھا تو یہ اب آلموسٹ درائے ہو چکا ہے اور کرمی بہت زیادہ ہے تقریباً دس منٹ کے اندر جو ہے وہ یہ درائے ہو گیا یہاں تو ہم بیٹھ کے خانہ بنا سکتے ہیں اس دھوپ کے اندر تو یہ کیا چیز ہے آلموسٹ پورا جو ہے وہ یہ اچھے سے درائے ہو چکا ہے اور اس کو میں جو ہے وہ اس کے اندر سے یہ جو مکہ یہ نکال لیں گے ہم یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ نکال آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ورٹیکلی جو ہے وہ رکھیں گے ابھی بیچ میں اس کے کچھ نہیں ہے اسی لئے یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا اور میرا جو پلاسٹر اور پیریس تھا اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کی بھی تھوڑی سی کمی رہ گئی ہو تو یہاں پر اس میں ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جب آپ میٹی ایڈ کریں گے تو وہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا یا آپ اس کے اندر پوٹ رکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر پوٹ رکھ بیا ہے ابھی ڈائریکلی پوٹ کے ساتھ میں نے پلانٹ لگا دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ پورا کا پورا ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ پینٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس کو پینٹ کرنا چاہیں آپ پینٹ کر سکتے ہیں کلر کر دیں اس کو آئے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ اپنی چیزوں کو ریسائیکل کرنا سیکھیں ان کو ریسائیکل کریں اور جتنا ہو سکے چیزوں کو جو ہے وہ اچھے کاموں میں لے کر آئیں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ